اسلام علیکم ویلکم ٹو پورٹکاز ویدکا شاہ خان ہمارے معاشرے کا ایک بہت ہی قیمتی سرمایہ ہماری عورتیں ہیں جو کہ مردوں کے شانہ بشانہ کام کر رہی ہیں وہ گھر کو بھی دیکھتی ہیں وہ باہر کے کام بھی کر رہی ہیں وہ ڈیویلپ کرنا چاہتی ہیں اپنے کیریئر کو لیکن بہت ساری مشکلات کا انہیں سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن وہ اس سے آور کم بھی ہو جاتی ہیں اسی سلسلے میں آج ہم نے بات کرنے کے لیے سٹوڈیو میں جن گیسٹ کو انوائیڈ کیا ہے آئیشہ محمود برٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ سی ای او اینڈ فاؤنڈر آف سرٹیفائی می ہیں آئین سے بات کرتی ہیں کہ یہ سرٹیفائی جو ان کی برانچ ہے یہ کیا ہے اور یہ کس طریقے سے عورتوں کے لیے کام کر رہی ہے اور بہت ساری اور بھی باتیں ہیں اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سلام علیکم سلام علیکم سب سے پہلے تو یہ بڑا فیسسنیٹنگ سا ورڈ ہے سرٹیفائی تو بتائی گے کہ اس کا مطلب کیا ہے اور یہ آپ نے کیا سوچ کے اس کو لانچ کیا ہے ایکشلی ہم فرم ایٹی بیکگرانڈ فرم لاسٹ ٹوئنٹی ہیئرز اور میں نے ایجوکیشن اور ایٹی سیکٹر میں کام کر رہی ہوں اور اس میں جب میں نے کام کیا تو مجھے ریلائز ہوا کہ جب ہم ایجوکیشن تو لے لیتے ہیں لیکن جب ہم پروفیشنل لیول پہ جاتے ہیں اور جابز کے لیے اپلائے کرتے ہیں تو وہاں پہ سپیشلائز سکیلز کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ انٹرناشنل کچھ ایسی سرٹیفیکیشن ہیں جو کہ ویلیو ایڈیشن کر اگر دیگری کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس یہ سرٹیفیکیشنز بھی ہو جو کہ انٹرناشنل سرٹیفیکیشنز ہیں تو آپ کی سیلوری کا سکیل جو ہے وہ کافیت تک بڑھ جاتا ہے اچھا ہو جاتا ہے سو آئی سٹارٹڈ دس سرٹیفائی می وید اس کونسپٹ کے آپ کو بہت ساری انٹرناشنل سرٹیفیکیشن جائیں وہ آویلیبل کی جائیں اور جس کو کرنے کے بعد آپ ڈالرز میں بہت زیادہ سیلوری جو ہے وہ ارن کر سکتے ہیں ملٹی نیشنل کمپنیز ٹھیک ہے اچھا آئیٹی کی جو ہے اگر بات کریں تو عورتیں اتنی کم کیوں ہیں آئیٹی فیلڈ میں کیا مطلب کے لائکے وہ پڑھ نہیں سکتی اس فیلڈ کو چنتی کیوں ہے کم کیونکہ بہت ساری موسٹ اوپ ڈگرز ہوئے وہ پریفر کرتی ہیں شاید ان کے پیرنٹس کی شاید ہوتی ہے کہ وہ ڈاکٹر بننا ہے یا انجینئر بننا ہے ہمارے پاکستان میں نا we are we follow trends we are not trendsetters جب ہم انٹرنیشنل ہی پتا چلتا ہے کہ اچھا آ ڈاکٹرز انجینئر کا آپ کو دیکھے بہت سالوں تک رہا کے ڈاکٹرز بن جائے انجینئر بن جائے اور پھر اس کے بعد سی اے کا کونسپٹ آیا تو ہر کسی نے کہا آپ ہم سی سی اے کر لیں یا اے سی سی اے کر لیں تو اس طرح کی trends کچھ سیٹ ہوتے ہیں تو انفورچنیٹلی آئیٹی انفرمیشن تکنالوجی کا کوئی trend اس طرح کا سیٹ نہیں ہو سکا اور اور ویسی بھی نائن الیون کے بعد جو ہے وہ پاکستان میں آئیٹی کا trend جو تھا وہ کافی کام ہو گیا تو پیرنٹس کی میرے خال میں کانسلنگ کرنے کی ضرورت ہے ان کو لگتا ہے کہ ہم اس طرح کے سبجٹ جیسے جوگرفی ہو گئے سوشیالوجی ہو گئے میکروبیولوجی اس طرح کے جو سبجٹس ہیں اس میں ہسٹری میں جو فیمیلز ہیں وہ ماسٹرز کر لیتی ہیں پی ایش ڈی کر لیتی ہیں لیکن جب وہ مارکٹ میں جاتی ہیں تو ایسی جابز اویلیبل نہیں ہوتی you know they have only one option کہ وہ پروفیسر بن جائے یا لیکچرر بن جائے یا ٹیچر بن جائے تو ایک تو پیرنٹس کی کانسلنگ کرنے کی ضرورت تھی جو کہ ہم نے نہیں کی کہ ان کو انفرمیشن ٹیکنالوجی کی فیلڈ میں یا آلٹرنیٹ کسی بھی فیلڈ میں آنا چاہیے اب میں پس بہت ساری لوگ جو ہے وہ آتے ہیں اور کہہ کے فیمیلز سپیشلی کہتی ہیں کہ جی ہمیں جواب دے دیں ہمیں جواب کی ضرورت ہے تو جب آپ کے پاس ایک ہسٹری کا بیک گراؤنڈ ہے یا اسلامیات یا پاکست جس میں تو ہم ان کو جواب کیسے دے سکتے ہیں سو ان کو چاہیے تھا کہ اس کے ساتھ ساتھ پیرلل کوئی اور چیزیں بھی سکیل وغیرہ سیکھتے ہیں جیسے کہ ہم نے بہت دیر کر دی اور ہم نے نہیں سیکھا لیکن on the other hand آپ دیکھو گے کہ ہمارے جو ہمسائے ممالک ہیں ان میں لوگوں نے اور سپیشلی فیمیلز نے اس پہ بہت زیادہ فوکس کیا انہوں نے آئی ٹی کے ایڈوکیشن لی اور آپ انٹرناشنل لی آپ دیکھیں کہ جتنی ٹاپ ملٹی نیشنل ک کمپنیز ہیں آئی ٹی کی اس میں وہ لوگ کام کر رہے ہیں اور انہوں نے مارکیٹ کو کیپچر کر لیا اور بیسلی ان کی کانومی بھی بہتر ہو گی تو ہم اس میں کافی پیچھے ہیں اور سرینل بھی پیچھے ہیں ہم آئی ٹی فیلد میں اگر کچھ خواتین ہیں بھی تو انہیں وہ لیول اوف ڈیزنگیشن کیوں نہیں مل پاتا ہے مطلب ہمیشہ سے عورتوں کو تھوڑی سے ڈیزنگیشن اگر وہ ہو سکتا ہے وہ سے زیادہ کوالیفائیڈ ہوئے اگر مرد ہے اس کا ڈیزنگیشن جو ہے وہ اس سے اگر ڈیگری اس سے کام ہے اورت سے لیکن ڈیزنگیشن میں وہ ہمیشہ اوپر رہے گا تو یہ پوزیشن کیوں نہیں مل پاتی ہوں انفرشنی انفرمیشن تکنالوجی کے فیلد میں آپ کو اکوپائیڈ بائی مین موسیلی آپ یتنی بڑی کمپنیز دیکھو گے اس کے اندر بڑی کمپنی پاکسان کی اپ آئی ٹی کی دیکھنے کمپنیز اس میں آپ کو زیادہ تر میل ڈومینیٹنگ نزر آئیں گے اور فیمیل آپ کو بڑی پوزیشن پر نظر نہیں آئیں گی شاید کسی حد تک وہ انسیکیور ہو جاتے ہیں ایک لیول پر ان کو لگتا ہے کہ کسی حد تک وہ انسیکیور ہو جاتے ہیں ایک ہی ہے اس کو پرموشن کیوں بلی ہے دیکھیں وہ وہ بھی اسی کمپیٹنسی لیول پر کام کر رہی ہے وہ بھی محنت کر رہی ہے کام کر رہی ہے چیزوں کو گراب گرسپ کر رہی ہے اور اچھے طریقے سے چلا رہی ہے بلکہ جو آپ کے جو انڈرناشنل سیر ویمس کے اندر آتا ہے کہ پروجیکت مینجمنٹ کی کوالٹیز فیمیل میں زیادہ ہیں بہر آپ کو بتا ہے ان کو گھر میں بتا ہے کہ سباوت کے ہم نے بریکپاس بھی بنانا ہے ہم نے گھر کو بھی دیکھنا ہے بچوں کو بھی دیکھنا ہے ہزبن کو بھی دیکھنا ہے ان لاؤس کو بھی دیکھنا ہے ساتھ ساتھ اپنا کام بھی کرنا تو ان کے اندر یہ ملٹی ٹاسکنگ کی کوالٹی ہے تو لیکن ابھی تک ہماری سوسائٹی میں اور ہماری اورگنیزیشن میں اس چیز کو بھی ایکسپ نہیں کیا کہ بورٹ اف ڈیریکٹرز میں جیسے چیف انفرمیشن آفیسر ہے چیف فنانچل آفیسر ہے یا آپ اس کو چیف مارکٹنگ آفیسر سی لیول کی جتنی پی پیزیشن سکے پر you will find very few very very few فیمیل جس میں آپ انٹر ترہ بھی یہ بتاتا ہے کہ سف پاکستان ہی نہیں باہر بھی ایسا ہے کہ گلوبلی بھی خواتین کو سی لیول پوسیشن کے اوپر جو پرسنٹیج ہے وہ بہت کام ہے so یہ جو اب بہت ویمن پاکستان آپ کو دیکھتے ہیں کہ اس فوکس کیا جارا ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ ابھی ہم آل ووس پاکستان کی پاپولیشن 50% سے بھی زیادہ جو کہ ویمن کی ہے so اگر ہم سوسائٹی کی ایک اتنی پرسنٹ کو بالکل آئیڈل کر کے ایک سائٹ پر بٹھا دیں گے اور جو کچھ کر رہی ہیں ان کے بس کپیسٹی نہیں ہے اور جن کی کپیسٹی ہے ان کو آگے نہیں آنے دیا جا رہا سو اس کا مطلب ہے کہ اپنی ففٹی پرسنٹ پوپلیشن کو آپ جو ہے وہ اپنے اگنور کیا ہے سو اس کا امپیکٹ آپ کی جو ہے اکانومی کے اوپر آتا ہے کہ اگر وہ ففٹی پرسنٹ ایکٹیویٹ ہو جائیں ففٹی میں سب تھرٹی پرسنٹ کو ایکٹیویٹ کر لو اور وہ خود فنانچلی انڈیپنڈنٹ ہو جائے تو آبیس نہیں ان کے بچے یا ان کے ہزبینڈ یا ان کی فیملی جو ہے وہ بھی فنانچلی بیٹر ہو جائے گی پوری فیملی ہوگی ایک اکیلی عورت نہیں ہے یہ عورت تو بیسے بھی اگر کمان آپ یہ تو گھر پہ لگانے ہیں بلکل یا اپنے بچوں کی ایڈوکیشن پہ لگائے گی یا گھر پہ لگائے گی یا اپنے پیرنٹس کو دے گی یا ہزبینڈ کو دے گی بلکل یہ ہی دیکھا گیا اچھا اب بتائے گا کہ یہ تو بات ہوگی کچھ پڑی لکھی خواتین کے بارے میں لیکن بہت ساری ایسی خواتین ہیں جو کہ پڑی لکھی نہیں ہیں ان کے پاس ڈگری نہیں ہیں لیکن وہ کمانا چاہتی ہیں اور وہ گھر بیٹھ کے کمانا چاہتی ہیں ٹھیک ہے اب کیونکہ سوشل میڈیا کا دور بھی ہے لوگوں کے پاس جو ہے وہ ایکسس جو ہے وہ بھی اگر ہو جائے تو وہ آن لائن بیٹھے بھی کما سکتی ہیں لیکن بہت ساری کچھ چیلنجز ابھی بھی سٹل ان کے لیے ہیں جو کہ باہر نہیں نکل سکتی یا ان کے پاس کوئی چیزیں ایکسس نہیں ہیں تو ان کو کیسے فیس کیا جائے ایسی خواتین فرم لاس فائب گیرز ہم ورکنگ از ہیڈ اف ایمباسیڈر ویڈو ویمن انٹرپنیشپ دے اورگنیزیشن اور اس میں ویمن کو ایمپاور کیا جاتا ہے کہ وہ بزنس کی طرف آئیں تو میں نے سلسلے میں پاک پتن شریف اور بہت چھوٹے شہروں کے اندر کچھ سیشن کنڈک کیے وہ تھری ہنڈڈ فیمیلز اور وہ ایجوکیٹن نہیں تھی انڈے ور ہلپلس کہ ہم کیا کریں ہم کس طریقے سے آئیں تو دیکھیں یا تو ان کے بس لون کی ایکسس نہیں ہے گورنمنٹ کو چاہیے یا دوسری پرائیوٹ آرگنیزیشن ان کو ان کو انٹرس فری لون دے دیں پچاس ہزار بھی ایون دے دیں گے ایک لاکھتا کا بھی لون مل جائے جسے وہ اپنا چلو ایک سٹیچنگ مشین رکھے اپنا سلائی کا کام شروع کر سکتی ہیں کو بیوٹی پارلر کا کام شروع کر سکتی ہے میں بھی ایک خاتون سے ملی اور میں اس کو مینشن کرنا جاؤں گی کہ وہ ٹوکریاں بنانے کا کام کرتی ہیں اپنے اور انہوں نے آگے اور کوئی فیمیلز ہیں لڑکیاں ان کو ہائر کیا گیا اس کا جو بیس ہے وہ آدمی بناتے اور اس کے بعد وہ جو ٹوکری ہیں وہ ساری خواتین بناتی ہیں اور پھر وہ تین تین کا سیٹ بنا کے وہاں سے ایٹھ ہنڈیٹ کا ہے تو یہاں مارکٹ میں ٹو تھاوزن کا سیل ہوتا ہے سو اس طرح کے بہت سارے پروجیکٹس ہیں جو ہمیں تلاش کرنی کی ضرورت ہے آرگینک پروجیکٹس کی دیکھیں بہت زیادہ اس وقت مارکٹ میں ڈیمانڈ ہے جس میں آپ کا گھی ہے آپ کا شکر ہے آپ کا مکن ہے یہ آپ کے پاس گوڑ ہے اس طرح کے بہت سارے پروجیکٹس ہیں جن کو وہ سیل پیک کر کے برینڈنگ کر کے آن لائن مارکٹنگ کے ذریعے اس کو سیل کر سکتی ہیں آپ وہ کہتے ہیں ہمیں آن لائن مارکٹنگ نہیں آتی تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ٹاؤن لیول پہ یا چھوٹے شہروں کے لیول پہ جا کے ان کو ڈیجٹل مارکٹنگ گرافک ڈیزائننگ ہو گیا یہ والی چیزیں ہیں جو ان کو ٹیچ کریں سکھائیں اور ان کو بتائیں کہ آپ اپنے بزنسز کو انٹرنیشنل ہی جو ہے وہ کیسے آپ اپنی پروڈکس کو سیل کر سکتے ہیں بلکل ٹھیک ہے بتائے گا کہ کیونکہ آپ ہاؤس وائف بھی ہیں آپ باہر کا کام بھی دیکھتی ہیں سو کچھ خواتین میں نے جو دیکھی ہیں وہ گھبراتی ہیں کہ دونوں چیزیں بیلنس ہو کر نہیں چل سکتی ہیں سو مجھے بتائے گا کہ آپ کیسے اس چیز کو منیج کرتی ہیں اور ہمارے دیکھنے والی جو خواتین ہیں ان کو کوئی ایسی ٹپس دیں تاکہ انہیں موٹیویشن ملے کہ وہ بھی کر سکتی ہیں کہ ہاؤ ٹو بیلنس کہ اپنی پرسنل لائف فیملی لائف اور اپنی باہر والی لائف کو کیسے لے کر چل رہا تھا میں نے لاش کے ففٹین ڈیر سے جاپ کر رہی ہوں میں نے ایک سکول پر بھی پڑھایا تو میں ایلی ماننگ اٹھتی تھی اور بجر کی نماز کے بعد برک فاسٹ بنائے اور اپنے کپڑے وغیرہ اس طریقے کیے اور اس کے بعد سکول چلے اور آپ کو بتا ہے سکول کی ازیملی بہت جلدی ہوتی تھی اور میں نے کالیج کے جوپ چھوڑی اور ایک سکول کی جوپ کی جس بکوز آف مای فیملی کے بھی ان کو ٹائم چاہیے تھا تو میں پھر سکول ٹائم کے بعد واپس آتی تھی پھر آکے گھر کے کام کرتی تھی تو کوئی اتنا مشیل نہیں ہے اس کے بعد پہ میں نے یونیورسٹی کے جوپ کی فائیویرز تو اس میں بھی یہ تھا کہ نائن ٹو فائیو جوپ ہے اور اس کے ساتھ سیٹری ڈی سنڈیز کو آپ نے واقعی جو پینڈنگ کام ہے آپ ان کو پلان کر سکتے ہیں اور ففٹین یرز جوپ کرنے کے بعد پھر دینا ہے اس تھوٹ کہ مجھے اپنا ایک بزنس سٹارٹ کرنا چاہیے تو میں نے اپنی کمپنی بنائی ٹویننگز کی اور میں آئی ٹی کی ٹویننگز کرتی ہوں سرٹیفیکیشنز بھی کرواتی ہوں اور اس میں مجھے پہلی جو میری ٹویننگ تھی اس میں میں آٹھ لاک روپے آن کیا سو دہت وز انٹرسٹنگ اور میں نے کہا وہاں یہ تو کام کرنے کی برکو ضرورت نہیں ہے آپ کو جاپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ خود سے اپنا کام کر سکتے ہو اور پھر گریجولی میں نے اس کو یہ کیا کہ میں اس کو کرتے کرتے میں اب اس کو آپ کو آن لائن پلے آئی ہوں ٹھیک ہے ایڈونٹ گو ٹو آفیس اگر جانا ہو تو میٹنگز کیلئے جری جاتی ہوں ٹھیک ہے میٹنگ سیٹ کر لی جا کے ملی اور واپس آگئی لیکن میں اپنی ٹویننگز آن لائن جو ہے اس کو مینیز کرتے ہیں بلکل ٹھیک ہے یعنی کہ اس کو آپ اپنی اپ ڈیٹ ہو کر آپ کو مینیز کر ستی ہیں بلکل پیسج آف ٹائم میں نے اس چیز کو لائن کیا اور بہت سارے لوگ ایسے کر سکتے ہیں جیسے ابھی بہت ساری کوالیفائیڈ فیمیلز ہیں جو کہ شادی کے بعد گھر پیٹ جاتی ہیں اور وہ لگتا ہے کہ جی ہم اگر جائیں گے تو ہماری فیملی تو آپ آپ تیکھو کہ بڑی آئی ٹی کی کامپنیز ہے جس کے در آپ آئی بی ایم بی ہے جو اور بہت سارے نام ہیں بڑے نام ہیں تو دے آر ایون لکنگ فریلانسر وہ کہتے ہیں کہ جی دے آر نوٹ ایکسپینسیب اگر فول ٹائم اپلوئی ہائر کریں گے اس کو سیلری بھی دیں گے اس کو ہاؤس ہاؤس بھی ہوگا اس کو پیٹل بھی دینا پڑے گا تو دے آر لکنگ فور ہائیبریٹ جوپ کے ریموٹ بھی ہے اور آن سائٹ بھی ہے اور آن لائن بھی ہے اور ریکوارمنٹ بھی ہے اور ریکوارمنٹ ہے تو وہ ہائر کریں ہیں لوگوں کو تو آپ جائیں اور فائند آوٹ کریں اور اپنی جو آپ کو کبیلیٹیز ہیں ان کو یوٹیلائز کریں اور اپنا وقت میرے خواہل میں ادھر ادھر کی گوزپ میں بیسٹ نہیں کرنا جائے اگر آپس ہے تو اگر آپس کو پر آپس کو پرڈکٹی بنائیں مرنہ میں آپ سے بیٹھ گئے گھنٹے گھپے مارن اور اس ٹائم کو زائے کر دوں اٹس مچ بیٹر کہ آپ اپنی ایڈوکیشن کو اپنے سکیلز کو گھر بیٹھ کے آپ آن لائن کو اپنا کام دیکھ لیں اور وہ آپس کو کر سکتے ہیں داتیز نوٹ اپ رابلم دیز ڈیز میں کہتی ہوں ان کو تو بہت سہولت ہے ہم جب کام کرتے تو محبس اتنی وزیلیٹیز اس وقت نہیں تھی اچھا ویری بیوٹی فولی ایکسپلین لیکن محبس ٹائم کیوں کہ کم ہے اور ہم نے سیشن کو وائنڈ اپ کرنا ہے تینکیو سو مز آپ نے اتنا حقیمتی وقت ہمیں دی ہے اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ کے لئے بھی بہت ہی انفرمیٹیو ہوگا خاص طور پر جو خواتین ہیں جو کام کرنا چاہتی ہیں اور چاہتی ہیں کہ گھر بھی سنبھالیں اور باہر کو بھی جو ہے وہ دیکھیں کیونکہ آج کل حالات ایسے ہیں ایک بندہ جو ہے وہ کما کر نہیں اپنی چیزیں پوری کر سکتا تو عورتوں کو ساتھ کام کرنا ہی بلکل بجائے اس کیونکہ فیس بک کے پر مطلب اپنا ٹائم ویسٹ کریں اسی فیس بک کو یا انسٹرگرام کو اور بہت سوشل میڈیا کے بہت سارے چیزیں ہم اس کو پوزیٹیولی اور پرڈکٹیولی اس کو یوز کریں بلکل ٹھیک ہے اسی کے ساتھ مجھے دیجئے عزازت نئی سیشن میں نئی مہمان کے ساتھ نئی ٹاپک کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی تب تک لے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اللہ حافظ